بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جہاں کڑے ہیں شاید لوگ اس جگہ کو دیکھنے کو ترستے ہیں اور یہ ایڈ آفیس ہم صرف میپ میں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں اور شاید ہم لوگ کچھ نصیبیں یہاں کڑے میں اور میں یہی کہوں گی کہ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئیں اور شاید بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائمز کمپنی ہے بھی یا نہیں تو ہم ان کو بتائیں گے کہ آئیں اس دنیا میں جو اقیقت کی دنیا ہے جو سچائی کی دنیا ہے جو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ریحل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنا خوبصورت اور جس طرح ہم پاکستانی اپنے آپ کو یہ شاید فیل کرتے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں ہمیں روزگار کی تلاش ہے تو میں یہی کہوں گی وہ نوجوان ہوں ان کے لیے میں میسیج دوں گی یہ فقر کی باعث ہے ہمارے لیے کہ وہ آئے چائنٹس کو جوائن کریں اور ان کو اپنے فائل جو ہے کچھرے کے ڈبے میں انشاءاللہ نہیں ملے گا ان کو روزگار ملے گا آپ ایک روزگار کے تلاش میں نہ جائے آپ ایک بزنسمن بنے اپنے پیروں میں کھڑے ہو جائے تاکہ آپ دنیا کو میسیج دیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی قدر کرنا سیکھیں اور میں یہی کہوں گی کہ جس طرح ہمارے 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 میٹنگ ہوئی ہے کیونکہ ہمیشہ ایک قدم کی باد ہمیں دوسرا قدم بڑھا رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارا کوئی دو بی اور سری لانکا میں ہوگا انشاءاللہ اور یہ کہ میں اپنے نوجوانوں کو یہ میسیج دینا چھاہتی ہوں میں آپ نے کتنے مالک کے وزیٹس کیے اور ایسا اید اوفیس کس ملک میں آپ نے دیکھا تقریبا میرے ساتھ سے ہاتھ مالک میں میرے وزیٹ ہوئیں لیکن اتنا بڑا اور سسٹم میں نے نہیں دیکھا وہاں جس سیمینار اٹھین کر کے جاتے تھے لیکن یہ سسٹم لائف ٹائم کے لیے زندگی بر کے لیے ہم جو ہیں اپنے زیرو کو ایرو بناتے ہیں آج ہم یہاں کرے ہیں میں پاکستان کو یہاں میں پاکستان کیا نوجوان چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا بزرگ ہو یا خاتون ہو میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آئے ان کو سمجھے اور ٹائنس کے بارے میں پوری دنیا میں یہ میسیج جائے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اور یہ ہے ہمارا اوفیس کیونکہ جب جوائنٹ کرنا تھا مجھے تو میں نے بھی جوائنٹ کیا ہے کیونکہ میں پاکستان پیپس پارٹی کی امی ہوں اور ہمارے یہاں نیت بھی ہوتی ہے کہ روزگار کے لیے تو کسی نے مشورہ دیا کوئی دوست ملا ملک زمیر کا تو ان سے میری ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد میں نے چیز کو سمجھا تو میں نے اپنی ورش ظاہر کی کہ میں لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کروں وہ یہ ہے کہ میں خود یہاں دیکھنا چاہتی ہوں جو چیز آپ خود دیکھیں گے آپ پھر لوگوں کو بتائیں گے پھر آپ فکر بھی محسوس کریں گے یہاں ہم پھڑے ہیں جس طرح ہم اپنا پلیگ جس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اور ہمیں فکر ہے کہ ہم پاکستان ہوتے ہوئے یہاں آپ اس ملک میں کر رہے ہو کہ آپ نے پاکستان کا فلیگ جو ہوجاگر کر رہے ہیں پاکستان زندہ بات جزاکو اللہ خواہ ہے اور جی یہاں باقی مصر فیضان موجود ہیں اور مصر فیضان ہمیں باقی دوسر لوگوں سے ملا رہے ہیں مزید ٹائنس پاکستان مزید ٹائنس سلام چیف زندہ بات اسچا یونی زندہ بات دوہزار ستہ کا نیو سلوگان نیو اسفار اسوال اوکر ہاں اس کا مغربہ